موسیقی اللہ علیکم اسلام کیسے ہیں جی چھٹا میرا نام مکرم ترین ہے میں موٹر بائک ٹیولر ہوں اور میں لاہور سے یہاں آیا یہاں فیسٹیول کو انجائے کرنے آیا بڑی اچھی کاوش ہے گورنمنٹ کی مبارک بات دینا ہے اس کے اپنی زبان کی پرموٹ کرنے ہو اہر علاقے نہیں ہو کچھ ویلیوز ہو نہیں ہو کچھ روایات ہو نہیں ہے چلو تو سنے ہستے کوشش کر رہے ہو صدی ایسا کہ اس علاقے کی ایکسپلور کیتا جائے اسلام علیکم سمجھو دوستوں نے کدھر بڑیو کیا راجی ٹھیکیو ہیٹیت ہے میں اسمان اسکتوس دیکھتے ہیں اپنے فیس بک یوٹیوب چینل پلنزی پائنٹ آئی ایس موجود یہاں ڈرنہ نویشت آب اوپر جڑا ٹوریزم فیسٹیبل ہے ایتھیں ماشاءاللہ ایک خوبصورت جڑا میلا داویتھیں سجایا گیا سرسان موجود یہاں یادتو صاحب بھی عتیق صاحب بھی اور دیگر میں مہمان دے ایسان اپنا جڑا ویلاغ آئیس شروع کرنے ہوں اور مختلف جگہ اور گئی سانتوں کی مختلف جگہ نے ڈیو بھی دسان لوکا نیزڈری ایکٹیویٹیز ہوں بھی دسان اور لوکا کلو سواجبار بھی کرسا کہ ان لوگی اتھنا آئی ہے جڑا دی کیسی لگی امید کرنے کے سوڑی بھی لاغ ساندھئی سی سوڑی ساٹھی واتھی یارو ناظرین جی ہمیں یہاں پہ بھی کچھ مہمان ملے ہیں یہاں پہ آئی ہوں ان کو آتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ابھی یہ کیا محسوس کر رہے ہیں علیکم السلام کیسے ہیں میرا نام مکرم ترین ہے میں موٹر بائک ٹیولر ہوں اور میں لاہور سے یہاں آیا یہاں فیسٹیول کو انجوائے کرنے آیا بڑی اچھی کاوش ہے گورنمنٹ کی جو اورگنائزر ہیں ٹوریزم ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے خطے میں جو علاقے میں ہیڈن سائیڈز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ ایک اچھی کاوش ہے لوگوں کو ایسی جو خفیہ چھپی ہوئی جگہ ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس طرح کے ایونٹ سے آپ پوری دنیا کو دکھا پاتے ہیں کہ یہ خطہ کتنا خوبصورت ہے اور تھوڑی سی میں یہ بھی ریپیسٹ کروں گا گورنمنٹ کو روڈ کا اگر اسٹرکچر اچھا کیا جائے تو یہاں ٹوریزم کی کافی زیادہ پرچولیٹیز ہیں کیونکہ لش گرین آپ کو فورسٹ ملتے ہیں اور ویدر آپ کو جو پاکستان کی ٹاپ پوری سائیڈز ہیں ان جیسا ویدر بھی ملتا ہے اور لینڈسکیپ کافی اچھا ہے لوگ اچھے ہیں اور سب سے بڑی بات سیف ہے یہ جگہ پور امن ہے لوگ کافی اچھے ہیں تو اگر تھوڑا سا روڈ نیٹ ورک کیا جائے یہاں ٹھیک تو ٹوریزم کی کافی زیادہ اپرچولیٹیز ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہلی انہوں نے کافش کی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوگا مزید یعنی موٹیویٹ ہوں گے لوگ کدھر آنے کے لیے اور کون کون سی آپ تجاویز دیتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر مزید بہتری لائیں دیکھیں ہزاروں لوگ یہاں آج ایونٹ میں آئے ہوئے ہیں اور ہر بندہ آج کل سوشل میڈیا پہ موجود ہے سوشل میڈیا پہ جب یہ پکچرز اور ایونٹ کی ڈیٹیلز آئیں گی تو یہ ملین لوگوں تک یہ پیغام جائے گا یہ کہ نگیشر کون سی جگہ ہے اور لوگ ڈھونڈیں گے سرچ کریں گے پھر پہنچیں گے جہاں لیکن پہنچیں گے جب وہ پہنچنے کے لیے ادھر نکلیں گے تو آگے روڈ کی بڑی کافی بری حالات ہے اور بارش سے پھر اور زیادہ ڈیمیج ہوا ہوا ہے تو اگر روڈ کو گورنمنٹ سیریس ہو کے اگر یہ سٹیپ لینے کے بعد میرے خیال میں گورنمنٹ کو سو نہیں جانا چاہیے اگر یہ سٹیپ لی ہے تو نیکسٹ سٹیپ کے لیے بھی تیار رہیں نیکسٹ سٹیپ یہی ہے کہ جو روڈ سپچر ہے اس کو بہتر کیا جائے اور خاص طور پر میں کہوں گا کہ انہوں نے گورنمنٹ نے یہ جگہ اتنی پیس فول صاف ستری تھی انوائرمنٹل بڑی اچھی تھی تو اس کو کتنی خوبصورت انہوں نے لیا اور اب یہ کچھرے کا حیر بنا ہوا ہے تین دن میں تو گورنمنٹ نے کوئی ایک بھی ڈس پر نہیں لگائی ان کے جو ایمپلائیز کو ہائر کر لیتے والنٹیر ہائر کر لیتے جو ایک بیگز میں یہ کچھرہ اکٹھے کرتے اور وہ بالکل انتظام نہیں ہے تو اس طرح کی اگر ڈیویلومنٹ کرنی ہے تو میرے خیال میں اتنی پیاری چوٹیوں کو ایسے ہی رہنے دیں ڈیویلپ نہ کریں اگر ڈیویلپ کرتے ہیں تو اس پر سیریس ہوں کے سٹپ لینے پڑھیں گے تو یہ میرے بھی پیسٹ ہے بہت شکریہ ساری بڑھنے لازم لیکن ڈسٹر کانسل مولانا زہیر جیو آج صاحب وہ بھی ایساں کی تھے لبی یہ تھا اس نے کو لائی پوششان کے جناب ہے اس موش میں بھی تجھنا اتنا اچھا آئر کیتا کس طرح کیتا کلی کلی مشکلات سوئی سامنا کرنا پیادا آئی اتنی دنیا سایتے کٹھیں گیتی آئی کیم محسوس کرنا تو اس کے تو اسے اپنے ٹارگٹ اچیب کری ہو یعنی تو اسے اپنی مندل فیلنگز شیئر کرو نازم ملت پہ شکریہ تیسا ایک در میں توسے کی مبارک بات دینا ہے اس کے اپنی زبان کی پر موٹ کرنے ہو اہر علاقے نہیں ہے کچھ ویلیوز ہو نہیں ہے کچھ روایات ہو نہیں ہے چلو تو سنے کوشش کر رہی ہو سچی گال ہے کہ کہ جڑا فیسٹیول ہو رہا ہے اسی کچھ نوجوانے پہلے انیشیٹیو اندہ ہے بعد ہی جدو اسے کی بھی آن بورڈ اندہ ہی نہیں تو مقصد ہی ایسا کہ اس علاقے کی ایکسپلور کیتا جائے نہ صرف سیاحت میں شوکین لوگیں کی بلکہ حکومت آزاد کشمیر کو بھی دسیا جائے کہ اسے کوئر ایسی پوائنٹ ان ٹورس اٹریکشن ہیست ہے کہ اگر گورنمنٹ تھوڑی اس طرح توجہ دے کہ یہ جڑا سڑا ایریہ ہے اور سڑا دسٹک ہے کہ خاص کر اسلامباد اور پجابنے لوگیس سے سب تو نزدیک سے ان سٹیشن ہے کہ ساری کھاوش کوشش ہی ہے دی کہ حکومت نہیں توجہ دے دلائے لوگ آئے ایٹ ہی پامیاب تسے رکھی سکنے ہو ترے روزہ سا اگر یہ ایک روزہ ہونا لوگ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں تین روزہ اگر ایک روزہ کتنے بڑی گیترنگ سی آئی بھی بہت بڑا ایریہ دا لوگ پھیلے پتہ نہیں آزارہ نہیں تعداد لیکن اصل چڑھا جڑا مقصد ہے وہ صرف میلا ترہ لینے نا لانا نہیں بلکہ حکومت نہیں توجہ اس طرف دلانی ہے کہ اتنے ایکسا سے اتنا مشکل تھا کہ اتنی مشکلات پھر اسی سکوپ بھی آزار کشمیری تھوڑی حکومت توجہ نہیں ضرورت ہے اگر حکومت اس طرف توجہ ہے لوگ کے نام میار زندگی بھی بہتر ہو سی لوگ کے روزگار بھی لبس ہے اس کی بہت اگر فائدہ ماند اور اس سے بہت سارا کچھ جنریئر کیتا جاتا سنگل بھی لکھنڈ بند آیا یعنی لوگ جی میسیج اچھا ڈیلیوی ہویا سوشن میڈیا نے تقریبا دنیا بھی جو میسیج تک گیا اب اس دماغ کیا چلنا کس طرح مزید اپنی کی موٹیویٹ کری سکھنی ہے میں کرنے جی پریزنٹیشن دعوت پر آئی نیسی سارے جتنے علاقے سے سامنے رکھ کی 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 چیز کی جائز ہے اپنی یونین کانسل نے حوالے کرنے میں کچھ تجاویز دیتی ہیں باقی احباب سے جلہ کانسل میں بران ان نے بھی تجاویز دیتی ہیں اور ای ایکس اگر گور میٹ پروائید کری شڑ ہے پھر بھی یہ بہت بڑا سکوپ ہے اس سیکٹر لیکن تشایہ جنہیں رستیں اوپر آگلی دفعہ آنے آزار دفعہ سو اسی کہ میں گچھوں کے نا ٹھیک ٹھاک ساڑے سپورٹس مین سے انہیں بھی پریت لے گئی اس نیا آم بندے جڑے سے صرف ساڑی پہلی انہوں نے اس آج نے فسٹیول نے مطالبہ اور پیغام ہے باقی آستہ آستہ انہوں اسی جڑا بھی ہویا میں آج آہ سے نہیں کہ گورن نہیں کرنی تو پرائیویٹ سیکٹور میں کیا 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 پرائیویٹ انویسٹر لیکن گورن اس طرح تھوڑی توجہ ہے اور لوکے کی تھوڑا بار نکل لیں موقع دیو آئے روز اتھے تُسے بتا لوکے کی تُسے جھکڑی رکھ رکھ رہے رہا لوکے کی کچھ چیز پروائیڈ کرو ایک تُسے انہیں ضرور ریکویسٹ کرسا مذہبی بھی علاقائی بھی میں باہر جڑا سڑھے میمان ریکویسٹ ہے کہ لوکل جی ویلیوز انہوں نے خیار رکھے اور مقامی لوگ انہیں ضرور ذمہ داری ہے کہ اسے اپنی ویلیوز کی محفوظ رکھ رکھ نا تریہ 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 لوگ انہیں ایک لوگ انہیں جڑے مضبوط انہیں اپنا رنگ دوئے کی دینے دوئے وہ لوگ کمزور انہیں ایک دوئے رنگ انہیں تریہ وہ بندہ ہو نا کہ کسی بھی نہیں دے سکنا کسی کو لائن نہیں اپنی آلہ ہی رہنا تب بڑا حیث ہے کہ اگر کسی دے نہیں سکنے تو اپنے آلہ ہی رہو سڑی ویلیوز روایات خوبصورت ویلیوز ہیں ٹوریزم میں آوالے کرنے باہر نہ جڑا سڑا ٹوری سٹیش نہ اس کا نا ریکویس ہے کہ سڑی ویلیوز نہ پہلے تھے لوگ پہنچی بورمیڈ کی بھائی کسی والے گرن اتھے پہنچ آیا انہیں امید ہے کہ اس کو اس طرف توجہ دے لے بہت شکریہ ناظرین سڑی سہر مولانا زہیر جوال صاحب انہوں نے پوائنٹ آف یو کندا ایس حوال بڑی یعنی فکری انہوں بھائی انشاءاللہ ناکس جیڑا انہوں نے پلان دے انہوں سا شیئر کتے بہت شکریہ ناظرین جس دیکھ آیا مجھو مجھو جنر نویش کنگ گڑی مقام اپر توریزم فیسٹیبل تقریبا شام نا ٹائم ہوئی اپنی اختتامی تقریب جیڑی جا رہی مناس نیا ماشاءاللہ ہمام ایک جمع غفیر آئی تھے تمام لوگ تمام دوستان تمام مان جڑے سڑے بھائی شکریہ آدھا اس کے وہ آئے فیسٹیبل کی چار چاند آئے اس کام آپ کتاب امید کرنا اس کے آئندہ بھی ہو آئی سین اور جڑا اس جگہ میں جنگ ران پہیاں یہ ہونی سیدھر اب آل رہے سے اس دسیت کے دوسری سڑی یہ ویڈیو کیجئے لگی آئندہ ایک نئی جگہ اتنی ویڈیو سا دوسری حدم تک حضور سا اتنی دین دی رہست اللہ سننے نہیں کر رہے